احمد شفیر چشتی سائز میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں نعرہ تکبیح نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری رب شرح لی صدری ویسر لی عمری باہللوقتن من لسانی جفقہ قولی نحمدہو ونسلی ونسلم وعلا رسول کریم وعلا آله وآصحابه وحزبه وعطرته اجمعینا الى یوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِكِ وَدْعُوشُ عَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالی دے خاص فضل نال نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف دے تصدق نال اج رات دا کچھ حصہ عزت والے راو نے سانو اوس عزت والی محفل وچ بین دا موقع نصیب فرمایا جس نالم سونی محفل کائنات جہاں اللہ نے ہور بنائی کوئی نم شاڑے برخوردار محترم مبشر قادری صاحب نے اپنی بسات اور توفیق دے مطابق محفل پاگدہ اعتمام کیتا علاقہ بھرچوں دوستانِ گرامی قدر نتاوت دیتی عابدِ تشریف لیاندہ بہت زیادہ شکریہ ملک و ملک دے عظیم سنا خان علماء سٹیج اتے جلوہ فگن نے ساداتِ اکرام تشریف فرما دی رات دا کچھ حصہ بیٹھ چکے ہیں کچھ حصہ باقی ہے درمیان وحید صاحب خطیبِ پاکستان حضرت اللہ مولانا محمد طاہر رزوی صاحب بھی آپ جلوہ فرمانے اور ہونی تھوڑی دیر پہلے اسی حضرت صاحب زادہ کی سید غلام قبریہ شاہ صاحب اپنے نانا جان دی بارگاوچ مدد سرائی بھی سعادت حاصل کر رہے تھا رنگ شاہ تو ساڑے عظیم مہمان سید صاحب جلوہ فرمانے محفل پاک بامِ عروج ہوتے ہوئے کیوں؟ جتے حضور دا ذکر ہوئے ہوتے پستی نہیں ہوندی ہوتے بلندی ہوندی ہوتے پستی نہیں ہوندی بلندی ہوندی پہ جڑا حضور دا ذکر کردہ سردہ روے ہوندی رب بلند رکھ دا پیٹا اس طرح نہیں پانا اس طرح فریش ہوکے پانا ہاں پکڑا ترے دیں پانا اور دسا منٹا بعدہ سا اٹھ جانے گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین میں اس محفل دے اندر خود میں زبانہ مبشر بہت پیار کرنا نوجوانے ساڑھیں نار اور نکیب صاحب بھی بڑا تونوں معزوز کیتا ہے اور ساڑھے اپنے ذاتی ایک نکیب صاحب بھی اینے آفش مون صاحب ذاتی ساڑھے نوجوان نکیب نے چھاندے ساڑھیں بھی اونہ دا کلام بھی اسی سن دے مگر اونہ نے شفت فرما کے میں نے حکم دیتا ہے بھی تو واز کر میں ہوں تونوں گل کچھ نہ بھی آپ ہاں علاقے دے بندے بیٹھے ہیں کہ ویسے بھی ملدے جاندے رانے ہاں تونوں اسی تونوں پچھ نہ چاہنا بھی یہ تونوں اجازت ہوئے کہ کوئی ایک مسئلہ بیان ہو جائے بطلب ایک سنیوں دے نے ویسے سنی ویسے سنی دا بتا جے بھئی اج کل آلوان دا موزن میں کچھ سنی نہیں جڑے آرے سب سے انہا پک دے پھر دے دے میں اونہ تو اجازت ہی نہیں لینا چاہنا میں اونہ سنیا تو اجازت لینا چاہنا ماں جڑے ایک درب دے ہو کے بیٹھنے کملی والے کس ماں نے نا انہیں سنیاں دیا کہ اونا اقسام اتے بھی میں گفت بھو کرن جو گا نہیں کچھ بندے میں ویخ رہے ہیں تو آڑے ویچ بیٹھے ہیں یعنی کہ ویچ محفلچ بیٹھے ہیں وہ اندروں اندروں تصویح پڑھ دے پہن یا اللہ مولوی قدم ہو کے گا اندروں وہ آئیتھیں نہیں جملے لے آ رہے ہیں مگر اندروں وہ کڑ دینے پہ بھی قدم عشاء ہوئی کہ اونکاری صاحب کی ٹیم ہو گیا جی بارہ واج گئے میں رات اجرے شاہ مقیم تقریر پہ کردہ سانت سارے سے بہت پاکستان دے صفحہ اول دے خطیب نے پیر سید افضل شاہ صاحب بلا اوہ میرے تو پہلے تقریر پہ کرنتی ہو انہوں نے مجمن بڑا ہنسی دیتی بڑا معذوز کیتا انہوں نے فرمان لگے موجے چاہ کے سید نے نا وہ فرمان لگے اوہ لوگ کو مولوی چشتی آگئے ہے کہ میں تو انہوں تین وجہ تک تقریر چھڑ دیا گا رات تین وجہ تک وہ میرا خون جڑھا سینو جمنا شروع ہو گیا میں آنکہ اور پیرا پیرہ تین وجہ تک تقریر تو کرنیا پھر شاہ اور ایک ہے نڈا کے بے جاو تین وجہ تک سونے تقریر تھے پھر تُو کرنیا میں آنکہ تھوڑے دن باقی نہیں روزے آل اینڈ دے ہو تاکہ افتاری سہری تک لوگ پر بٹھے رہن دے سہری خواہ کے لوگ انہوں سما دے آنگے مزہ بڑا پیارا ہونا فرمایا اور بڑی دو وجہ اسی رات او تو میں پھل تو فارغ ہویا امام در دیگا لے لوگ ہیں جب بیٹھے سن جی میں غلاب دے پھولا مجھ میں کا دیا دی ترو تازگیر اے اجرے شاہ مکیم دی میں رات دی تو انہوں گل سنا رہا مگر بڑا عالی انتظام کیتا ہے قادری صاحب نے میں تو اڈینال وعدہ پیہ کرنا پکا لوئے توڑ کہ جس تیم پندرمے منٹ تے تقریر پہنچے گی نا تو قبلہ میرے سید صاحب میں انہوں آلیجیا اس طرح کرنگے تو آپ اسلام پڑھا گے مگر جی میں تجھ بیٹھے ہونا اینج نہیں نا اینج نا بانا پتہ کنے میں رسول اللہ دی ختم نبوت دے منکران دے سینے میں چھے توڑی آواز دا کل وجہ دے پتہ لگے سنی مرے نہیں یہ جینے بیٹھے ہاتھ کٹ کے شرط راکھو سبا اللہ انہوں مصطفیٰ دی عزت دی قسم ہاتھ کٹ کے دو سبحان اللہ سبحان اللہ جاگ کے رہنے اون جاگنے دا ٹیمے اون سنیاں نو جاگنہ پہنے جاگنہ یا سی ساڑے مکان سن نہ لگ جائے جاگ کے بانے تے جاگ کے رہنے تاکہ کوئی کتہ رسول اللہ دے غلامہ دے ایمان دند نہ مارے جاگ کے رہنے دو گھنٹے تجھے شاہدوں تک جاگ لیا تے کوئی احسان کیتا پیر جی میں جملہ دا پہا تجھے حضور دیاشت کرنے چہرے بکھیا ایک رات جاگ لئی ہے تے کوئی قیامت آئی ہے مصطفیٰ ساری زندگی جاگ کے رب نمی منام دے رہے ساری زندگی حضور رب نمی منام دے رہے کہ یا اللہ میری امت رو بخش میری امت رو بخش میری امت رو بخش میں اپنے ٹائم واز کرنا پہ تسی غور واز سنو عرب جڑا ملک انا عرب ملک دانا کی دسنا پہ عرب 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 شریف عرب شریف جو دے بندے سٹے ہی تے ساڑھے آدھے بیٹھے ہونا آدھے تو مطلبے ہوئے اٹھم ہی اپنے بیٹھے ہو اور ام کرو تے کوئی ٹائم سانو انہائت کرو تے گل شروع ہندی پہ یہ اسیون ہونہ نیا عرب شریف بسم اللہ خادمے تھے بہ جائے عمد اللہ بندہ ہے تاکہ جیدو میری شہادت تے ٹائم ہوئے کوئی ایک بندہ تھے چکن علاوی ہوئے عمد اللہ بندہ ہے ساڑھے شہادت اللہ بگے عرب شریف عرب کے اندر بہت سارے لوکان دے کم تاریخ دستی عرب کے لوکان دے کم مگر عرب کے اندر ایک کم سارے جہان تو وط ہو ہے مقابلے بچو ہے بقاعدہ طورتے عرب تے اندر مقابلہ ہویا ایک کم دا کی شیر لکھنا تے شیر پڑھنا اے عرب تا بڑا دستور رہا ہے شیر لکھنا یار آپ پہ آپ پہ سے بولیے شہید نے آپ پہ آپ پہ سے بولیے مقام شہادت آخری رتبہ دینے چونکہ پانچ سال ببشر نے بندے پائے ہوئے اگر پنجہ سال لکھتے کمر در دون لگ جان دا جناب ہاتھ تو گئی ہو یار تو اڈے علی مسئلے پہ کرنے تو اڈے نال مسئلے سنو دیکھ کوئی دھمک نل بولو چل کوئی گل کر یہ تو اڈے نال عرب دی اندر مقابلہ ایسی شیر لکھنے دا تی شیر انہیں پتا تے لگا نا حضور دے غلام انہ گل پہ کر نا کہ عرب دی اندر شاعر ہویا جی دا نا راجز راجز شاعر بڑا تکڑا شاعر ہویا او جڑے بندے شاعر سرنا شوارا او شیر لکھ دے سن اے پتا دس روپے میں دیں بڑی میرے بانے چٹے کاغذ ہوتے او شیر لکھ دے سن میرے لکھے شیر لکھ کے تے آخری سطر تے اپنا نا لکھ دا سی شاعر تے نال کہند آزید بھئی میرے شیر ورگا جے کوئی شیر لکھ لوے کلام دی نفاست بھی ہووے بڑھ نمی فساحت بھی ہووے تے بلاغت بھی ہووے تے کلام وزنی بھی ہووے تے شیر میں لکھ کے نا تے اوہ لکھ کے میرے شیر دے نال شیر لال ہووے تے عرب دے شوہر انصاف کر دی گے بھی کلام چھ وزن کے دے فساحت کے دی بلاغت کے دی توجہ ایک نے شیر لکھیا دوجہ نے انہوں چیلنج کی تا انہیں مقابل تے لا کے لوکا کیا تیرے نال ایدا شیر چنگ ہے تیجھے نے لکھ چیلنج کرتا کاب دیا تیوارا بھر گئیا عرب دے شیر آنا تے نال راجس نے دعویٰ کی تا جڑا عرب دا مشہور شائر سی راجس انہیں گیا او عرب دے لوکوں میرے شیر ورگا تے میرے کلام ورگا نہ کوئی کلام لکھ سکے نہ قیامت تک لکھ سکے نہ میری فساد و پناہت آس سمان تی بلندی چھو رہیے جدو انہیں دعویٰ کی تا تے اللہ نے جبریل لکھ لیا فرمایا جبریل جتے اینا شیر لکھ کے لائے نہ تو ایک قرآن تی آیت لے جائے آیا 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 آکھو یار سبحان اللہ مطلب قرآن دی آیت لائے خدا دی محفل جس بام اور روح تے چلی گئی تو اسی محسوس کرو تو میں گل کرنا پہ فرمایا عرب دیو شور تشائر راجز کہند آیا میرے کلام جیسی فساحت نہیں میرے کلام جیسی بلاغت نہیں لے آؤ کوئی میرے کلام برکا کلام لے آؤ میرے شیر برکا شیر لکھ کے لے آؤ نبی پاک دی صدی قسم دڑا ہونی بولے عزت والے رب نے فرمایا جی بلی قرآن دیا ایک سو چودہ سورتہ بچوں سب جو چھوٹی سورت اِن نا تینا کل کل سر فسل لے رب کا ون ہر ان نشانی آقا ہوں ون افتر جی بلی قرآن دی عید لے جا تقابی تیوار لات تنال چیلنج کر لیا اس کلام ورگا ہوں کلام لے رہے آئے اس کلام ورگا کلام لے کیا یا اللہ جڑا حضور دی محب وج خوش ہو کہ بولے انہوں دیدار مصطفی نصیب ہو جا اللہ انہوں اس سال حج بیت اللہ دی سعادت مل جائے بہت توجہ رکھنا میں بہت تیزی نال گزرنا پہ توجہ نال فرمائے اللہ اے تھے میں خاص طورت علمہ توجہ چاہاں سید بادشاہ بیٹھے نے میری کانتے تو انہوں کملی والے دی قسم توجہ قرآن دی سب چھوٹی صورت اللہ نے کیا اوہ دینا چسپاں کر کبلہ کاری منظور صاحب شمون صاحب میں ایتھے تقریر روکنی ہے کہ تسی نبی پاک دے غلامہ دے چہرے بکھڑیں توجہو اوہ جو جبریل آیت لے آئے نا صورت سب تی چھوٹی تی اور نا قابدی کند نا لائی تی ایک شاعر آیا آئیت آئیت لکھی ویڈ کیتا آئیت تسی بول رہا ہے اے اے جو موچ اگلی لے آن کلام کسی بندے تھا نہیں ہو کلام کسی بندے تھا آئی 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 یہ کلام کسی بندے تھا تھا چھتی 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 پیچھا کیوں جانے سارے چھتی 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 پھر پتری موقع مولوی گل پیس کلامت ہی کیسی تی کلامت گزر دے پہ اے تچھتی روح نہیں دین دے اپنی یا ازرائی لوگ دا تی صورت یاس شروع ہو جا دا مہت بجو رہا دا بڑ چھوٹا بھائیت شغل پیا کرنا اے پتر مبشر سادہ آج گھار آئے بیٹھے آئے اوری توجہ سرنا کالی کملی والد غلام اے میرل رکھنا دعا شائر آیا اور میرل رکھی ہو وہ ہی ہو گیا پہلے ایک کھڑا سی دعا ہو گیا پھر تری آیا وہ انج ہو گیا پھر چوتھ آیا مکہ بندیاں آکھ آنے مقابلے کوئی تسی بھی لکھو آئے 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 سواد آئے تو انہوں نہیں پتر لگ آئے آگے کلام بڑے لکھ دے رہی رکھو راجز آیا تکڑا شائر انہیں کلام دیکھا انہا کل کسر لو جی منظر دیکھو ایک شیر میں پیرا نو سنانا تے محفل مکانے پہ میرے لکھنا راجز آیا انہیں قرآن دی صورت کوثر بکھی تے ویق انگلی موچ پاک شیر میں بڑے لکھے تے چیلنج بڑے کی تے پر اس کلام ورگا کلام نہیں ایدی فساحت جی فساحت نہیں ایدی حسن ورگا حسن نہیں ایدی کمال ورگا کمال نہیں تے راجز شائران آگا یو بھینو ایک گال دے دس تو تُس جنے شیر لکھ دیو لکھ دے کہ دے دیو او نا کیا تیر آشق معشوق دا تصور کر کے آشق معشوق دا تصور کر کے تیر شیر لکھ دا دا دیکھو دیکھو میرے محبوب کی ناک کی نو کیسی ہے اس کی پنکے کیسی ہیں اس کی ظلفے کیسی ہیں وہ ایک محبوب کو تصور میں لاتا ہے اس کا نقشہ تصور میں لاتے پھر وہ شیر میں اپنے یار کا حسن لکھتا ہے اور راجز کہندہ ایک کے اوڑے آشق نے معشوق کو لکھے ہے آیا یہ کس آشق نے معشوق کو لکھا یہ کیسا تلام ہے توجہ ہے اور توجہ ہے اور مبشر دستوں میرے آپ اترا لنگر کھا لے آئے نہ کہ لنگر کھانا ہے حضرات ایک ضروری ایلان سنو پہلے حضور دے حسن دا لنگر لو تے پھر دوسرا لنگر لو میرے تک نا جی سننی آ تک ساڑے آ اسی مر گئے تے پھر کمیں تک ہوگے آ آ تک لاؤ چنگے رہ جا سو تے پھر کبران تے جا کے چادرہ چڑھان دے تے جیندیانو منننو تو انو عادت کوئی نہیں جیندیانو نا مننی جی مطور اڈا کی تا فٹ اچھا نہ ہو جا مر گئے تے دیکھ سبحان اللہ تے چادرہ سبحان اللہ تے پھر نظر نیا سبحان اللہ مولوی چشتی میں کہا کی یہ نک بگ دائی دا مولوی چشتی یہ میں ہووے میں آج دنیں تگیرہ شریف بہت بڑے آستانے تے تقریر کرنا پہ آتے آزار سننی ہوتھے موجود تھا انتے بیس یہی پیغام دین دے رہے سنو راجز کہند آئے اوے شائر تصویر کی میں کھچی جان دی اگر جی تصویر جو دی کی کیمرہ لائی سامنے تے سامنے بائی دا بندہ بندہ بے جاوے تے فوٹو کھچی دا جی او جی نک بندے دا او تے آئے کیمرہ کیچ کرے گا کلر کیچ کرے گا مگر تصویر کھچل تک بندے دا ہونا دن رہی تے نک شیان دا فوٹو پڑھن تے راجز کہند آئے جڑی صورت اتری ساد شیر آنے مقابلے میں اور اے بھی تک کسے صورت لائی گئی ہے نا آئے 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 کاری صاحب مہین کی کر آئے بھی تک کسے صورت لائی گئی ہے تے ای انا آت انا کل کون سال یہ صورت بھی تو کسی صورت سے اتاری گئی ہے تقریر تے میں مقاری تے تسی دیوار آت تے تب والے جدو نا کیا یہ کس کی صورت پہ اتری ہے رضی صاحب کس کی صورت پہ اتری ہے اینی تیر گھون مکھڑ تلا حضور آگئے آئے 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 حق سبحان اللہ آئے سبحان اللہ آئے میری تکنہ بھئی اے صورت لگی سنہ انہ کل کس میری دیکھ رہ تو سارے ویکھی جانتے ہیں شاید یہ صورت کہتی صورت تے اتریئے کہتی صورت تے اتریئے تو انہوں کملی والے دی اچھی پاگدی قسمیں مولوی شفیق تا اندر راضی کرو یہ کس کی صورت پہ اتری ہے یہ کس کی صورت پہ کس کی ہے یہ کس سے تشبیح دیتی ہے ادرو گھنڈ مکھڑے تلا سرکار جو لنگے نا امیرل رکھنا راب نہ پلا بیتے صورت اس صورت نا مل دی یہ شورت کس صورت سے ملتی ہے لوگ سانو آ دینے تسی مرزایاں نو بھی کچھ نہیں آکھنا آتے میں گا کنو آکھئے آدھا بابیاں نو بھی کچھ بھی نہیں آکھنا میں گا کنو آکھئے آدھا دیوبندیہ نے کچھ نہیں آکھنا میں گا کنو آکھئے دسو دسو آکھئے کنو آدھا کسی کو کچھ نہ کہو میں گجڑا کسی کو کچھ نہ کہے وہ منافق ہوتا ہے قرآن نے اسے منافق کہا ہے اور تو دس کی کریے جو کسی کو کچھ نہ کہے وہ منافق ہوتا ہے منافق tryna نو bے